اس ٹاپیک کے اندر جیسا کہ ہم نے پریویسلی کچھ مٹیریلز اپلائے کی ہیں ہم ایک دو مٹیریلز اپلائے کرتے ہیں اور ایک دو ہم ٹریز بھی لگانا سیکھ لیتے ہیں کہ درخت لگانا ہے اور اس کی ایک سیٹنگز بھی ہیں دو تین جب ہم پلانٹس وغیرہ یا ٹریز لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک دو سیٹنگز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مینلی ہم نے نوٹ کیا کہ جب ہم ٹیکسچر اپلائے کرتے ہیں جب ہم مٹیریل اپلائے کرتے ہیں اس سے ہماری ڈرائنگ کی اٹریکٹیونس بڑھ جاتی ہے اس کی جو ویزیبیلٹی ہے جو اوورال اٹریکٹیونس ہے اس سے انکریز ہوتا ہے تو جتنا اچھی ڈرائنگز بنتی ہیں جتنی آؤٹپوٹ ہماری بہتر ہوتی ہے اٹریکٹیونس ہے اترے ہی ہمارے پروجیکٹس زیادہ کیش ہوتے ہیں فری لانسنگ میں گین بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں مارکیٹ کے اندر تری ڈی ایس میکس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر آپ کسی بھی سیمپل آپ جائیں گوگل میں اگر آپ کہیں پہ بھی ٹائپ کر لیں کہ فری لانسنگ جابز تری ڈی ایس میکس یا اس طرح کریں تو آپ کو بہت سارے آپشنز نظر آ رہے ہوں گے جتنا اچھا یہ آپ کا سوفٹر ہوگا اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فائل لیتا ہے آپ کی کیڈ سے بھی تو کیڈ آپ کو پہلے آتی ہے تو کیڈ کی فائل کو آپ کے لیے بہت آسان ہے آپ تری ڈی ایس میکس میں لے کر آئیں اس میں آکے ورک کریں اور بڑے بڑے پروجیکٹس کو آپ ون کر سکتے ہیں فری لانسنگ مارکیٹ کے اندر اور بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ہم تری ڈی ایس میکس کی طرح طرف تک کہ ہم کمپلیٹ کر سکیں دوبارہ جس طرح ہم نے پریویس اپنے ٹاپک کے اندر کچھ مٹیریلز اپلائی کیا تھے آپ کو میتھڈ بیسک ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو بیسک پرپس ہے میتھڈ سکھانا کیونکہ اس گھر کی ڈیزائنگ میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کو جسٹ میں اوورال بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اپلائی کیسے کرتے ہیں اب آپ جب اپنی ڈرائنگ کمپلیٹ کریں گے ڈیزائن کریں گے اس میں آپ ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم سپوز فرز کریں نورملی ہم جب گھر بناتے ہوں تو ہم اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے اردگرد کچھ گرینری ہو سو ہم اب اس کو بھی مٹیریل دے لیتے ہیں یہ جو ہم نے پلین سرفیس ڈرائی کی ہوئی ہے سو ہم نے جیسی اس کو کلک کیا اگین سیلیکشن سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے ایم اینٹر مٹیریل آیا مٹیریل میں سے یہ سامپل سلوٹس موجود ہیں سو یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نئے والا سلوٹ جو آلیڈی یہ خالی سلوٹ پڑا ہے یہ والے سلوٹ نظر آرہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اپلائی ہو چکا ہے ہم یہاں سے ان کو یہ ویو پورٹ میں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کلک کرتے جائیں اور ڈیلیٹ کرتے جائیں یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس پہ ڈبل کلک کر کے ڈیفیوز کلر سیم بالکل آپشن اور یہاں سے ہم آ جائیں گے ڈیفیوز میں اور یہاں پہ بٹ میپ اور یہاں پہ میں نے گراس بھی رکھا ہے واپس آئیں اور یہاں پہ گراس گراس کا ٹیکسٹر بھی موجود ہے اس کے بھی کچھ سامپلز جو ہیں میں آپ کے ڈرائنگ میں رکھوا دوں گا سپوز ہم یہ گراونڈ کور والا گراس استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ اوپن میں آ جائیں اور اگین یہ اوپن کر لیا سو اسائن مٹیریل ٹو سیلیکشن کر لیں گے ہم اور اس کے بعد شو شیڈڈ مٹیریل ان ویو پورٹ سو جیسے ہی ہم نے یہ شو کیا تو آپ نوٹ کریں یہ گراس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے اگین اب اس کے اندر ہم اس کو سیلیکٹ کر کے موڈیفائر لسٹ میں سے ویل گو ٹو یو وی ڈیو میپ اب دیکھ لیں آپ ہمارے پاس اوپشن ہے یو ٹائل ہے سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں ہم اس سے اپلائی کرتے جا رہے ہیں تو یہ گراس چینج ہوتی جا رہی ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ وی ٹائل موجود ہے سو ہم وی ٹائل اپلائی کرتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ملٹیپل اوپشنز کسی بھی طرح کا گھاس ہم اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پہ سو جسٹ گراس نہیں گلاس ہم نے دیکھ لیا گراس ہم نے دیکھ لیا ہم نے ٹائلز کا اپلائی کرنا دیکھ لیا اس کے علاوہ آپ کو ملٹیپل اوپشنز پراسس آپ کو سمجھ آگیا ہے مٹیریل اپلائی کیسے کرتے ہیں اب اس کے بعد اوپشنز آگیا ہے آپ ملٹیپل اوپشنز اپلائی کر سکتے ہیں اگین اس میں سے کچھ چیزیں ہم رکھوا دیں گے اب ہم واپس اگر آئیں اپنے سٹینڈڈ جو پرمیٹیوز اور یہاں پہ ہمارے پاس اے ای سی ایکسٹینڈڈ کی اپشن بھی موجود تھی تو یہاں سے ہم ایک دو ٹری بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اسی کی ہم رینڈرنگ نکال کے دیکھ لیں گے حال دو کوئی بہت اٹریکٹیو رینڈر تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں لے گائیں اس کے اندر بیرحل آپ کو رینڈرنگ کی اپشن ہم دکھا دیں گے سو یہ ہم فرسٹ پہ فل آئیج کے اوپر اگر کلک کریں سو یہ ہمارے پاس ٹریز کی بہت ساری اپشنز ہیں سپوز میں یہ والی اپشن پک کر رہا ہوں یہاں سے اس کو پک کرنے کے بعد جہاں سے بھی ہم لگانا سٹارٹ کرنے ہیں یہ فرض کریں میں نے لگا دی ابھی اس کی ہائٹ شاید بہت زیادہ ہوگی ہم چیک کر لیتے ہیں موڈیفائی میں ابھی یہ ہائٹ تھرٹی فیٹ ہے اور ہمارے گھر کی ہائٹ الیون فیٹ تھی سو ہم اس کو بھی الیون کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ تو یہ دیکھ لیں آپ ہم نے اس کو الیون کیا تو یہ جو ہے یہ نیچے آگیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ون نوٹ سلیکٹڈ آلویز اور نیور سو یہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں سو ہم جو ہے اسے نیور کر دیتے ہیں اب نیور کریں گے تو یہ کبھی جو ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے ہم درخت لگاتے ہیں جیسے ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ارد گرد اس کے کوئی جھلی سی بن گئی ہے سو جب ہم نے کیا کیا اس میں ٹری کو جب سلیکٹ کر کے سو یہ اگر میں آلویز کروں تو یہ دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز اس کے ارد گرد بن چکی ہے سو یہاں سے کیا کیا ہم نے ٹری سلیکٹ کرنے کے بعد موڈی فائر لسٹ میں سے ہم کریں گے نیور یہ کبھی بھی نہیں اب یہ درخت کبھی بھی جو ہے یہ اس کے ارد گرد کوئی ایسا ویکیوم نہیں بنے گا یہ اوپن ہی رہے گا اور اب اگر ہم چاہیں تو ایکسز آن کر کے ڈوی آن کر کے اس کو زیرو پہ ہی ہے ہم چاہیں تو اسے مائنس ون پہ پلیس کر دیں تاکہ یہ ایک فیٹ نیچے چلا جائے پلین سے نارملی نیچے سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگین ہم ایک دو کسی اور طرح کا درخت بھی لگا لیتے ہیں ہمارے لیے تاکہ اچھا یہ ہم یہاں سے کلک کر لیں اور یہاں لگا لیتے ہیں اگین اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہے سو سلیکشن ٹول یوز کریں گے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور موڈی فائر میں سے فیفٹی ہے تو اس کو بھی ہم الیون فیٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں تو آپ نوٹ کریں یہ بھی الیون میں آگیا ہے اور الیون سے ہم اس کو بھی ڈیو پریس کر کے مائنس ون مینز کہ ایک فیٹ نیچے چلا جائے گا یا پلین سے بھی اور پلس میں جائیں گے تو یہ اوپر جاتا ہے سو یہ بھی نیچے چلا گیا سو اس طرح کر کے ہمارے پاس ملٹیپل آپشن ایکسٹینڈڈ اگین ہم نے کریئٹ کے اندر جیومیٹری میں سٹینڈڈ پریمیٹیف سٹارٹ میں دیکھا تھا پھر دور ونڈوز اس کے لئے اور بھی اپشنز ہیں آپ ایکسپلور خود کیجئے گا یہ آپ کے پاس ٹوائنٹ کلاوڈ اوبجیکٹس بھی ہیں ایکسٹینڈڈ کے اندر وال کی اپشنز بھی ہیں ہم لگا سکتے ہیں بھر ہمارے پاس یہاں پہ تریز سو لیٹس دراؤ لاسٹ ٹری اور پھر ہم اس لیکشن کو یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کو بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں سے ہم اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور یہ بھی اس کے کافی ہائٹ لگ رہی ہے سو لیٹس چینج ہائٹ سیلیکٹ کر کے موڈیفائر لسٹ میں سے اس کو بھی ہم 11 فیٹ پہ رکھ لیتے ہیں اس طرح ہم ڈیفرنٹ ٹریز لگا سکتے ہیں گراس لگانا سیکھا مٹیریل لگانا ڈور ونڈوز اور اس طرح ہم اپنی انڈرائنگز کو کمپلیٹ کریں گے اس ٹاپک کے اندر ہم نے مٹیریل لگانا کمپلیٹ کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پلنٹی آف آپشنز موجود ہیں تھری ڈیس ماکس کے اندر اٹریکٹیو آپ کی جو ہے وہ ڈیزائننگ باہر آ رہی ہے اور اگین لیمٹائز نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو کیونکہ یہ جسٹ بیسکس میں نے آپ کو ابھی اس کی سکھائی ہے بس اب لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے رینڈرنگ کسی جو ہم نے جو بھی بنایا ہے بیسکس اگر ہم نے اس کو باہر نکالنا ہو سمیشن کروانی ہو اس کی پرنٹ کروانا ہو یا کلائنٹ جب آپ سے فری لانسنگ میں جب آپ فرقیزامپل یو ایس اے کی کوئی پروجیکٹ بیٹھ کے بنا رہے ہیں پاکستان اور آپ نے دونوں فائلز نارملی وہ کہتا ہے مجھے تھری ڈی فائل بھی بھیجنے تھری ڈی نہ بھی بھیجیں لیکن کیونکہ آپ نے اس کا آوٹپوٹ جو ہے وہ سیو کر کے لازمی بھیجنا ہوتا ہے جس کو پرنٹ کرا کے آگے ہم ورک کرواتے ہیں سو رینڈرنگ سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے مٹیریلز اور بہت طرح کے اویلیبل ہیں جسٹ گو ٹو گوگل آج کل دنیا بہت وائیڈ اوپن ایٹ ٹیجیٹل ہم کہتے ہیں ہماری جو ہے گلوپ کے اندر ہم اسٹم رہ رہے ہیں آپ سمپلی جا کے مٹیریلز کی کمانڈ لکھیں آپ کو بہت سارے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں طریقہ میں نے آپ کو اکسیس کرنے کا بتا دیا ہے اور ملٹیپل مٹیریلز اپلائے کریں جتنے اچھے مٹیریلز اچھے پروجیکٹس میں آپ کریں گے میں اگین اگین یہ کہہ رہا ہوں اتنے آوٹپوٹ اٹریکٹیو ڈسپلیز آپ کے سامنے اتنی ہی کلائنٹ سیٹسفیکشن بڑھتی ہے آپ بہت اچھا پروجیکٹ کر لیں اگر آپ نے ٹیکسچر صحیح اپلائے نہیں کیا آخر میں اینڈ اف دی ٹائم جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کوئی کریڈٹ آپ کو نہیں دے گا اس طرح کر کے ہم نے 3DS Max کا جو مٹیریل اپلائے وہ کمپلیٹ کیا ہے بس لاسٹ ٹاپک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آئے ہوب کے آپ اس کو اور مزید جو کمانڈز آپ دیکھ رہے تھے جو ہم نے کم استعمال کی آپ اب اپلائے کریں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ لرن کریں گے